فاظر باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلطین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و مخیرت پورا محکام شریعت اور فرض علوم کے زمن میں عقائد دلائل کے ساتھ بیان کرنے کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ایک شرف حاصل ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی فرض علوم کا ذکر چل رہا تھا اور ہم عقیدہ ذکر کر رہے تھے اور اس میں شرق کے موضوع پہ میں نے تھوڑا سا کلام کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ استلاحی یا شرعی اعتبار سے شرق کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا صفات میں غیر اللہ کو شریک کر دینا تو اس اعتبار سے شرق کی دو قسمیں بنتی ہیں شرق فی الزات اور شرق فی الصفات شرق فی الزات کے زمن میں چند چیزیں آتی ہیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے ایسا کسی غیر اللہ کو قدیم مان لینا یا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے وجودوں کا ایک سبب ہے علت ہے کیونکہ اللہ تعالی نے سب کو پیدا کیا ہے تو وہ ذات جس کا خود کوئی سبب نہ ہو دوسرےوں کے وجود کا سبب بنے اسے واجب الوجود کہا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں ممکن الوجود ہوتا ہے تو اللہ تعالی واجب الوجود ہے اس کے علاوہ جو جمع عالم ہیں پورا عالم اللہ کے معاصبہ کو عالم کہتے ہیں تو وہ سب کا سب ممکن الوجود ہے اس ممکن الوجود میں کسی کو کوئی شخص مان لے کہ یہ واجب الوجود ہے تو یہ بھی شرک فی الزات ہو جائے گا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی معابود حقیقی ہے عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا اس لئے لئے لیکن کسی غیر اللہ کو خدا سمجھ کے معابود سمجھ کے سجدہ کیا جائے تو انسان دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا تو لہذا غیر اللہ کو معابود سمجھنا عبادت کے لائق سمجھنا یہ بھی شرک فی الزات میں آتا ہے یوں ہے اللہ تبارک و تعالی کے لئے اولاد یا بیوی تسلیم کر لینا معابود اللہ سمجھ اللہ یہ بھی شرک فی الزات ہے اور شرک فی صفات میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات جیسے دیکھنا ہے سننا ہے ارادہ کرنا ہے کلام کرنا ہے اللہ تعالی کی صفات ذاتیاں ہیں یہ حیات ہے قدرت ہے ان میں جو چار خوبیاں ہر صفت میں پائی جاتی ہیں بعین ہی وہ خوبیاں کسی مخلوق میں تسلیم کر لینا مثال کے طور پر وہ چار خوبیاں یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ تمام صفات ذاتیاں قدیم ہیں جیسے اللہ کی ذات قدیم ہیں یہ صفات بھی قدیم ہیں ایسے ہی کسی غلاللہ کی کسی صفت کو سمجھنا کہ وہ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے یہ شرف صفات میں آئے گا یوں ہی اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات ذاتی ہیں ذاتی وہ شہ ہوتی ہے جو کسی کی دی ہوئی نہ ہو اسے کہتے ہیں ذاتی اور اگر دی ہوئی ہو تو اسے کہتے ہیں عطائی تو اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات ذاتی ہیں جبکہ مخلوق کی تمام صفات عطائی ہیں لہذا اگر کوئی مخلوق کی کسی صفت کو چاہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کوئی صفت یا کوئی وصف ہو اور اسے کوئی ذاتی کہہ دیتا ہے تو معدللہ صلی اللہ علیہ وسلم معدللہ یہ شرک فی الزا شرک فی الزا شرک فی الزفات ثابت ہوگا یوں ہے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات لا محدود ہیں ان کی کوئی حد نہیں ہے اور وہ تمام کے تمام غیر فانی ہیں تو اگر کوئی کسی مخلوق کی تمام تر صفات یہ کسی صفت کو لا محدود مان لے اور یہ کہے کہ اس پر کبھی بھی فنا واقع نہیں ہو سکتی نہ فنا اس کے لئے ممکن ہے تو یہ بھی شرک فی الزا شرات میں آئے گا وقت اللہ تعالیٰ کی ہر صفت چار خوبیوں سے متصف ہیں کہ وہ ذاتی ہوتی ہے قدیم ہوتی ہے لا محدود ہوتی ہے اور غیر فانی ہوتی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں ہم مخلوق کی جتنے بھی صفات ہیں وہ غیر قدیم جس کو حادث بھی کہتے ہیں اور آتائی ہیں محدود ہیں اور ان پر فنا واقع ہو سکتا ہے تو جب یہ چار فرق آ جائیں گے تو پھر کوئی شرک متحقق نہیں ہوگا لیکن ان میں سے جن خوبیوں کے ساتھ متصف ہے ان میں سے کوئی ایک بھی خوبی اگر کسی مخلوق میں تسلیم کر لی جائے تو پھر یہ شرک فی صفات میں آ جائے گا یہاں میں نے ایک وضاحت کی تھی پھر ایک دفعہ یادہ کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بعض اسی ہیں جن کو ہم لا محدود قرار دے دیتے ہیں مثال کے طور پر یہ سرکار جہاں ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی تو کوئی انتہا نہیں لا محدود علم ہے تو جب ہم اس قسم کے جملہ کہتے ہیں اور یہ کہنے والے مسلمان ہو تو ہمیں یہ حسن زن قائم رکھنا ہوگا کہ وہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ کو اپنی معلومات اور اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق دیکھ کر پھر یہ جملہ کہہ رہا ہے یعنی ہمارے مزدیک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کا علم لا محدود ہے کیونکہ ہم اس کی حد نہیں جانتے ہیں اپنی استطاعت کی کمی کی بنا پر حسنات کی کمی کی بنا پر عدم قدرت واقفیت کی بنا پر کہ ہم سرکار کی تمام طرح علوم کو جاننے پر قدرت نہیں رکھتے ہیں اگر کوئی جملہ کہتا ہے کہ سرکار کے علم تو لا محدود ہے تو گنجائش بالکل نکل سکتی ہے ہاں جب اللہ تعالیٰ کی علم مبارکہ کے مقابلے میں لے کر آئیں گے تو پھر فرض ہے یا اعتقاد رکھنا اور زبان سے اس بات کا اعتراف کرنا بھی کہ اللہ تعالیٰ کی علم کی کوئی انتہا نہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ کی یقین انتہا ہے اگرچہ اس انتہا پر آپ اور میں متلعہ نہیں ہو سکتے جیسے سمندر کی کنارے پر کھڑا ہو جائیں تو سمندر کی جتنے بھی قطرات ہیں یقینہ یہ محدود ہیں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ان کی حد نہیں ہے لیکن کیا آپ اور میں اس کو گننے پر قدرت رکھتے ہیں تو ہماری پاس قدرت نہیں ہے یہ در ہم اعتقاد صحیح رکھیں گے تو انشاءاللہ شرح ثابت نہیں ہوگا ایک کالر منتظریں پہلے کال لیں گے السلام علیکم تو ابھی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ یہ تو بلکل حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ذاتی لا محدود اور غیر فانی ہیں جبکہ مخلوق کی صفات اس کے دست پرپوزٹ ہوتی ہیں یعنی وہ تمام حادث ہوتی ہیں یعنی غیر قدیم ہوتی ہیں عطائی ہوتی ہیں محدود ہوتی ہیں اور ان پر فانا واقع ہو سکتی ہے تو ان چار فرق کی وجہ سے شرک متحقہ کبھی بھی نہیں ہوگا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں آپ کو اذکر رہا تھا کہ بعض اوقات محاورتن یوں کہہ دیا جاتا ہے یا اپنی استطاعات ہمت وردم خدرت کو بنیاد بنا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لا محدود ہے اس لئے کہ ہم اس کی حد تک نہیں پہنچ پاتے لیکن اس کا کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے نہ یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ جیسے ماذا اللہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لا محدود ہے ماذا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و علم بھی ایسی اللہ تعالیٰ کی مثل لا محدود ہے تو پھر یہ شرک متحقق ہوگا لیکن اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی کوئی انتہا ہے یہ الگ بات ہے کہ اس انتہا تک ہم نہیں پہنچ پا رہے تو اس میں پھر بلکل کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہاں غیر متناہی ہے اور اس طرف ہم متناہی مان رہے ہیں لیکن اپنی ایک آرزی کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ ہم میں وہ عسط اور طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کی انتہا تک پہنچ سکیں یہ دوسری بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت پر نہ تو فنا واقع ہوگا نہ اس پر فنا واقع ہونا ممکن ہے یہ دو الگ چیز ہوتی ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ممکن ہوتی ہے لیکن حقیقتاً یا فیزیکلی طور پر واقع نہیں ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ گلاس اگر میں اٹھا کر زمین پر ٹھیک دوں تو یہ بالکل میرے لئے ممکن ہے لیکن میں ایسا کروں گا نہیں تو بیعت ایک ایسی چیز ہو گئی کہ جو ممکن تو ہے لیکن وقع و پذیر نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ کیلئے تو فنائیت کا دونوں جانب سے کوئی تصور نہیں ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت پر فنا واقع ہو سکتا ہے نہ اس کے لئے فنا ممکن ہے جو ایک بھی چیز مان لے تو وہ دارہ السلام سے خارج ہوگا لیکن اس کے مقابلے میں مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں تو ہم ان کو یہ تو کہیں گے کہ ان پر فنا واقع ہونا ممکن ہے لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اشارہ میں یہی ملتا ہے کہ ان پر کبھی فنا واقع ہوگی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے افضل ہے اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فضائل کمالات اور دیگر اوصاف کے اعتبار سے ہمیشہ مائل بر ترقی رہیں گے ان میں تنزلی ہے ہی نہیں اور کوئی چیز دے کر چھین لینا یہ تنزلی ہی ہے اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صفت پر فنا حقیقتا اب واقع نہیں ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ تی صفت سے فرق ظاہر کرنے کے لیے اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ اگر فنا واقع ہوتی تو ممکن ضرور تھی کہ ہو جاتی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس فنا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کے لیے ختم کر دیا ہے لہٰذا اس سے پھر شرک تصور ختم ہو جائے گا ایک علمہ ہمارے ساتھ ہے